آج ہم سٹیڈی کریں گے فورس کے بارے میں فورس کہا جاتا ہے طاقت کو تو فورس یعنی کہ طاقت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے جب ہم کسی چیز کو کھینچتے ہیں یا دھکیلتے ہیں تو جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم کسی چیز کو اپنی طرف کھینچتے ہیں جیسے یہاں پر ہم کیا کرے ہیں اس کو پل کرے ہیں اور جب ہم کسی چیز کو دھکیلتے ہیں تو ہم اسے کیا کرے ہوتے ہیں ہم اسے پوش کرے ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ان دونوں صورتوں میں پل کرے ہیں یا پوش کرے ہیں ہم فورس اپلائے کرے ہیں یعنی کہ طاقت لگا رہے ہیں اب اگر ہم اسی کو ایک اور ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں تو جب آپ ہوم وک کرتے ہیں جب آپ ایک پیپر کے اوپر پینسل سے لکھتے ہیں تو اس ٹائم پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم ایک فورس اگزرٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک طاقت لگا رہے ہوتے ہیں اپنے پینسل کے اوپر یا پھر پین کے اوپر کیونکہ ہم پینسل کو یا تو پش کر رہے ہوتے ہیں یا پل کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پیپر کے اوپر ہم کوئی چیز لکھ پاتے ہیں جیسے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم نے پیپر کے اوپر لکھنا ہے تو اس طرح سے ہم نے پینسل کو کیا کیا تھوڑا سا دھکیلا تو اس کی وجہ سے پیپر پر ہم نے سی لکھا اب اگر ہم یہ بات کریں کہ فورسز کتنی طرح کی ہو سکتی ہیں تو جو فورسز ہیں وہ بہت طرح کی ہو سکتی ہیں بہت ساری مختلف کائنٹس کی ہو سکتی ہیں جیسے کہ اگر ہم بات کریں کہ جب ہوا چلتی ہے یعنی کہ کیا ہوتا ہے ونڈ یا ہوا کا چلنا جو ہے وہ اس کے علاوہ رننگ وارٹر یعنی کہ جو پانی بہرہ ہوتا ہے تو وہ بھی ایک فورس وہ بھی ایک طاقت سے ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایرو ہیں یہ ظاہر کریں ہوا کے چلنے کو ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی موجود ہے اور پانی کیا ہوتا ہے پانی جو ہے وہ بھی بہرہ ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں بھی کس وجہ سے ہیں فورس کی وجہ سے طاقت لگنے کی وجہ سے ہوا چلتی ہے پانی بہتا ہے اس کے علاوہ ایک فورس ایک اور فورس ایک اور طاقت ہوتی ہے جسے کہ گریوٹی کہا جاتا ہے گریوٹی وہ فورس وہ طاقت ہے جس کے ذریعے سے زمین اپنی طرف چیزوں کو کھینچتی ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ اگر آپ سیب کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوں تو سیب اگر درخت سے ٹوٹے گا تو وہ نیچے کی طرف گرے گا تو نیچے کی طرف کیوں گرتا ہے کیوں کہ زمین کی فورس کیا کر رہی ہے اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے اس فورس کو کہا جاتا ہے گریوٹی تو وینڈ رننگ وارٹر گریوٹی یہ ساری کی ساری کیا ہیں نیچرل فورسز ہیں یعنی کہ قدرتی طور پر جو فورسز جو طاقتیں موجود ہیں یہ وہ ہیں لیکن جو فورسز ہیں وہ انسان بھی پروڈیوز کرتے ہیں کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم بات کریں پیپل لوگ جو ہیں وہ بھی پروڈیوز کر سکتے ہیں انیمل جو ہیں وہ بھی فورس پروڈیوز کر سکتا ہے یعنی کہ جو جانور ہیں وہ بھی طاقت لگا سکتے ہیں جیسے بہت سارے جانوروں کو ہم استعمال کرتے ہیں مختلف چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے جیسے یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہی ہیں اونٹ کو تو اونٹ کیا کر رہا ہے اسے کھینچ رہا ہے یعنی کہ پل کر رہا ہے جیسے یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہی ہیں جب اپنی طرف کچھ چیز کھینچ نہیں ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے پل کرنا تو پل جیسے ہم نے اوپر بات کی تھی کہ پل اور پوش یعنی کھینچنا اور دھکیلنا یہ کیا ہیں یہ دونوں کی دونوں فورسز ہیں اب اگر ہم یہ بات کریں کہ فورسز جو ہیں وہ کیا کیا کر سکتی ہیں یا ہم دیکھیں کہ فورسز کے جو ہیں وہ کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں تو ہم اپنے سامنے لے آتے ہیں اس تصویر کو تاکہ ہمارے لئے سمجھنا آسان ہو جائے تو جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے لکھا ہے کہ یہ کیا کر سکتا ہے can change the state of rest اور motion of body یعنی یہ ایک چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے وہ اس کی rest position ہے تو وہاں سے جب ہم نے اس چیز کو ہلانا ہے حرکت کرانی ہے move کرانا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں force apply کریں یعنی کہ طاقت لگا رہے ہیں تو جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ box جو کہ پہلے کیا ہے rest پر یعنی کہ اپنی ہی جگہ پر موجود ہے حرکت نہیں کر رہا تو وہ کیا کرے گا وہ move کرے گا جب ہم اس کے اوپر force لگائیں گے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو force ہے جو طاقت ہے وہ change کر سکتی ہے speed کو یعنی کہ اگر ہم tire کو جو ہے اس کے اوپر تھوڑی طاقت لگائیں گے تو یہ tire جو ہے وہ آہستہ چلے گا اس tire کے اوپر اگر ہم زیادہ force لگائیں گے زیادہ طاقت لگائیں گے تو اس کے وقت سے کیا ہوگا یہ faster move کرے گا یعنی کہ یہ تیزی سے حرکت کرے گا تو یہاں پر ہم اپنے سامنی جو ہیں وہ اس کے ایک اور effect لے آئے ہیں اور اس میں ہم دیکھ رہی ہیں کہ اگر ہم کسی چیز کے اوپر طاقت لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کا size تبدیل ہو سکتا ہے اور اس کی shape تبدیل ہو سکتی ہے پہلے ہم shape کی بات کر لیتے ہیں shape یعنی کہ اس کی شکل اور صورت تبدیل ہو سکتی ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ اگر ہم آٹا جو ہے اس کے اوپر طاقت لگاتے ہیں change ہو جاتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ force applied by hand ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ force لگائی ہے اور کیا کیا ہے اس کو ایک shape دی ہے یعنی کہ جو گندہ وارٹ ہے جسے do کہتے ہیں اسے ہم نے اپنی مرضی سے shape دے سکتے ہیں اسی طرح سے ہم دیکھ رہی ہیں کہ جو size ہے اس کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے تو اگر آپ ایک rubber band کے اوپر force لگاتے ہیں اس کے اوپر طاقت لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا اس کا size جو ہے وہ تھوڑا بڑھ جائے گا size تبدیل ہو جائے گا جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس rubber band کے اوپر جب طاقت لگائی تو اس کا جو size ہے وہ change ہو گیا یہ تو ہم نے بات کی force کے effects کی یا پھر یہ کہ force جو طاقت ہے وہ کیا کیا کر سکتی ہے اب اگر ہم friction کی بات کریں وہ بھی force کی طاقت کی ایک قسم ہے جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہی ہیں کہ ایک گاڑی موجود ہے اور گاڑی کے اوپر یہاں پر ایک box ہے اور تو جب یہ جو box ہے یہ اس کے اوپر move کرے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ دو surfaces دو ستیں یعنی اس کی جو ستہ ہے اس کو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ایک جو ہے وہ اس کی جو ستہ ہے جس کو ہم یہاں پر blue color سے کیا ہے اسی طرح سے ہم جو ہے وہ green color سے کر لیتے ہیں کہ یہ جو box ہے جو box کی جو ستہ ہے جو اس کے ساتھ رگڑ کھا رہی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ان کے درمیان ایک force ہوگی اور اس force کو اس طاقت کو friction کہا جاتا ہے یعنی کہ a force between two surfaces وہ force وہ طاقت جو دو surfaces کے درمیان تب ہوتی ہے جب وہ ایک دوسرے کے اوپر سلائیڈ کریں یا سلائیڈ کرنے کی کوشش کریں جیسے یہاں پر ہم نے لکھا ہے that are sliding اور trying to slide تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو force جو طاقت لگتی ہے اسے friction یا پھر رگڑ بھی کہا جاتا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ ایک چیز کے اوپر ہم دوسری چیز کو اوپر چلانے کی کوشش کریں یا اس کے اوپر سے گزاریں تو اس کو رگڑ لگتی ہے تو جو رگڑ ہے وہ کیا ہے وہ friction ہے اور friction جو ہے وہ force کی ایک kind ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک force کی طاقت کی ایک type ہے تو students آج ہم نے study کیا force کے بارے میں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں